موسیقی نمسکار دوستو جائے شریف کشنا دوستو آج میں آپ کے لئے بہت پسندیدہ ریبوسنل سانگ ہے جو ایک شریف کشنا سیریل رامانند ساگر جی کا آیا تھا اس کا بجن ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بجن ہے اس کے بول ہیں سن راجہ اب تیاغ دے جھوٹا مان گمان دو دن کے سب تھاٹ ہیں دو دن کی یہ سان بھجلے ہری ہری بولیے جائے شریف کشنا جائے ہو مشروع بھگوان کی جائے دوستو اس کے بارے میں بھجن کانے سے پہلے میں سنشفت میں بتاؤں یہ دی آپ کے پاس ٹائم ہو صدامہ بہت قریب رحمد تھے ان کے پاس کئی دن بھوکے رہتے تھے ان کی پتنیں مشندرہ ہمیشہ ان کو کہتی تھی کہ کیسے کام چلے گا یہ مر جائیں گے ہم ہمارے بچے مر جائیں گے اس نے ایک برسندرہ نے ایک دن خداحرن دیا شریف کسی سوری شدامہ سے کہا شدامہ یہ جو دیپک جل رہا ہے یہ دیپک کب تک جلے گا جب تک اس میں ہم تیل ڈالتے رہیں گے تب تک ہی جلے گا جب تیل ختم ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا بچ جائے گا اس دیپک کا انت ہو جائے گا اسی پرکار سے ہمارے گھر میں اناج کی دانیں نہیں ہیں پہنے کے لئے کپڑا نہیں ہیں دھن دولت کچھ بھی نہیں ہیں آپ جاتے ہیں تھوڑا بودھ مل گیا تو مل گیا نہیں تو آپ شریف کرشنا کی بھکتی میں ہی لین بنے رہتے ہیں کبھی پروار کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے کافی تانے بھری باتیں کی تو آگے اس نے اسی کڑی میں بولا کہ جب بچوں کو یہ نہیں ملے گا کچھ کھانا پینا بھوجر نہیں ملے گا تو یہ ہمارے بچے بلگتے بلگتے مر جائیں گے پھر ہمارے جندگی کا کیا قیال ہے یہ ایسی باتیں چل رہی تھیں اسی ٹائم سودامہ کا ایک مطر برہمن ہوتا تھا چکردھر وہ وہیں کے راجہ برندہ پوری جگہ تھے سودامہ کے آسپاس میں وہاں ایک راجہ رہتے تھے مہان بڑے وشال راجہ ان کا کافی دبدبہ تھا تو چکردھر ان کے دروار میں اکثر کر جائے کرتا تھا اور ان کو راجہ کو اس ٹائم کا راجہ تھا کہ جب درباد میں بیٹھتا تھا تو نصے میں دھوٹ ہشترییاں اب لائے ہیں اس کو داروں شراب مد پان کرتی تھی اور راجہ اس نصے میں ہی دھوٹ رہتا تھا تو کچھ یعنی کی بچار نہیں کرتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے جیبن میں اندکار تھا اور اندکار کا کارانہ ایک مدرہ پان تھا تو جب چکردھر ایسی کافتائیں لکھتا تھا کہ راجہ بھگوان اتنا سارا نہیں دیتا اتنا سارا آپ دیتے ہیں قبیر دیبتاؤں کا بھنڈار بھرتا ہے لیکن آپ میرے قبیر تو آپ ہی ہیں راجہ میرا بھنڈار تو آپ ہی بھرتے ہیں یعنی ایسی کافتائیں لکھتا تھا راجہ اسی کافتاؤں میں کلج جاتا تھا اس میں اتنی بدھی نہیں تھی راجہ میں کہ کیا صد ہے غلط ہے اس کو تو اپنا کام بنانا تھا راجہ میں اس کو چکردھر کو پندے چکردھر کو تو چکردھر ایک دن آ کر کے صدامہ جی کی پتنی سے بولتا ہے بھابی جی آپ کے بچے بھوکے بھی لگتے رہتے ہیں اتنی ذریتتہ اتنی گریب ہی ہے آپ کے گھر میں آپ کئی دن اکپاش کرتے ہیں کھانے کے ابحاؤ میں کیوں نہ اپنے پتی صدامہ کو میرے ساتھ اس راجہ کے پاس بھیج دے جائے تو صدامہ راجہ کو کچھ اس کی پرسنسا کی کپتائیں سنائے گا تو اس کو بھی مہروں کی پورٹلی دے گا راجہ صدامہ بولے نہیں نہیں جائے شری کرشنا میں تو کسی راجہ کا جھونٹا بے بھاب کا ہم بکھان نہیں کر سکتا میں سچا ہی ہوگی تب کروں گا نتہ نہیں کروں گا کئی دن بیت گئے یہ بات کہتے گئے تھے ادھر گھر میں ایک دانہ نہیں کھانے کا وسندرہ صدامہ کی پتنی پریشان پھر ہٹ کر کے اس نے کہا کہ آپ جائیے سے گریبی تدور کرنی ہے آپ کے مطر شری کشن بھگبان ہے وہ بھی آپ کے سکھائیں آپ ان کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں کچھ مانگنے کے لئے تو صدامہ ان سے اس لئے نہیں مانگتا تھا ان کے ساتھ میں سکھا ہوئی تھی ساندی پنی گروہ کے آسرہ میں ایک ساتھ صدامہ اور شری کشن جی نے مدھیا لی تھی ساندی پنی گروہ شے ڈکچھا لیا تھا صدامہ کہتا تھا کہ میں اتنا گریب ہوں اپنے مطر کو بھی گھر نہیں گلا سکتا کیسے اس کا سیوہ ستکار کروں گا وغیرہ وغیرہ تو اینیوے صدامہ تیار ہو جاتا ہے اپنی گریبی مٹانے کا من میں بھاو لے کر کے چلو برندہ پوری کے راجہ کے پاس چلتے ان کے دروار میں کچھ کپتائیں سنائیں گے راجہ پرسند ہو کر کے اور ہمیں کچھ شور مدرائیں دے گا جس سے ہمارا بچوں کا گھر کا پٹی پال ہوگا لالن پالن ہوگا تو راجہ کے جب دروار میں پہنچے پندر چکڑھر پندر چکڑھر سے راجہ نے پوچھا نصے میں دھت اور استریاں مت پان کرا رہیں راجہ کو وہیں پر بیٹھے بیٹھے دروار میں راجہ نصے میں دھت پیتا چلا گیا ہاں چکڑھر کیا لیا لکھر کے لائے ہو میری پرسند پرسند سامنے چکڑھر نے کہا لائے ہوں مہاراج سنانے والا ہوں اور چکڑھر یہ ساتھ میں کس کو لائے ہو تو چکڑھر بولا مہاراج راجہ اندھیراج یہ بہت بدوان پنجت ہے یہ میرے سے بھی کئی گناہ چطر ہے اچھی کپتہیں سنائے گا اس کو بھی یہ ویچارہ گریب ہے اور اس کو بھی میں لے کر کے آئے ہم تاکہ کچھ دروار سے آپ کے جھولی سے اس کو مل جائے گا اور یہ اس کی دردتہ دور ہوگی تو چکڑھر نے اپنے کپتہ راجہ کو سنا دی راجہ نے پرسند ہو کر کے اس کو سوان مدرکہوں کی پوٹلی دے دی جب اس کی باری آئی تو وہ منہ کرنے لگا صدامہ کہ میں تو نہیں سناؤں گا مجھے کچھ نہیں آتا کیونکہ صدامہ نے سب کچھ دیکھ لیا راجہ کے آچار بچار دیکھ لیا راجہ مدپان کرنے والا ہے صدامہ نے سوچا جائے شری کرشنا کہاں میں پھس گیا ہوں ایسا راجہ جو نصیر میں دھت پڑھا رہتا ہے اس کا پرجہ کا پالن کیسے کرتا ہوگا یہ بہت بیکار راجہ ہے یہ اس کو کیا سناؤں اس کی میں کیسے تعریف کروں پرسندسہ کیسے کروں یہ تو خود مدپان میں بےہوس رہتا ہے راجہ کو غصہ آئے راجہ نے کہا سنائیے نہیں تو اچھا نہیں رہے گا اس کا سکھا بولا پانڈے چکدر صدامہ سنا دیجئے جو کچھ بھی ہے وہ ایک سریکنٹ کے بقت صدامہ جی ایسے برائی کا برنن کیسے کر سکتے ہیں برائی کی پرسندسہ برے منس کی کھوٹے منس کی پرسندسہ کیسے کر سکتے ہیں چاہے وہ غریبی سے مر بھی کیوں نہ جائیں ست کے مارک پہ چلنا چاہیے ہمارے مہراج گودیب بھی یہی کہتے ہیں ست کے مارک پہ چلتے رہنا چاہیے ادھر اس کے بعد میں کمتہ سنائی انہوں نے جو بھی سنائی جو میں آپ کو سناؤں گا راجہ کھپا ہو گیا راجہ نے بولا چکردھر کیا لے کے آئے ہوا آپ کیوں اس کو لے کے آئے اس کو شت سے پھیک دیا جائے باہر راجہ کرو دی نسے میں دھت جیسا بیچار آیا صدامہ سنانے کے بعد میں چکردھر بولا نہیں مہراج ایسا مت کرو اس کے بچے ہیں بی بی ہے گریب ہے اس کی دردتہ ہے اس کی دردتہ نے اس کا دماغ کچھ پاگل بنا دیا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے یعنی اس کے بچانے کی کوشش کی پڑھنے چکل ہیں تو ڈھکے مار کے باہر نکال دیا گیا ادھر سرکس بھگبان اور رکمانی جی سب حال دیکھ رہے ہیں وہ تو جگت کے پتا ہے وہ چاہے کہیں بھی بیٹھے ہو ان سے کیا کیا بے پردہ ہے ان سے کیا پردہ ہے وہ تو کہیں سے بھی بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو رکمانی جی بولی سوامی دیکھا آپ نے رکمانی جی کو وہ درست دیکھتے ہوئے اندر دھیان میں اندر دھیان کیا تیسری نیتر سے آنسو آگا جب راجہ کے سپائیوں نے صدامہ کو دھکے مار کر کے باہر پھینکا تو رکمانی جی بولی مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے اس کی درست دتا اس کی قریبی کیا حال ہو رہا ہے آپ کے سکھا کا آپ کا پرم بھکت ہے وہ بولیے سری کرسن بھکوان کیجئے تو سری کرسن بھکوان نے کیا بولا کسی بھی چیز کی جب چرم سیما آ جاتی ہے چاہے وہ سکھ ہو یا دکھ ہو دکھ کی چرم سیما اس کی لیے لاشٹ قدم تھا اس کا آخری اب سکھ کے پہلے چرم میں اس نے قدم رکھ دیا ہے اب وہ دکھی نہیں رہے گا بچ ہو گیا اس کے دکھ سارے کٹ گئے ہیں بھکوان نے سارے کٹ دیا ہے اب وہ سکھ کے پہلے چرم میں قدم رکھ دیا ہے اور ادھر دیکھا تو جا کر کے صدامہ گھر بھی نہیں پہنچاتا راستے میں چل جاتا بھکوان کی مایہ بھکوان کی جہاں پر درستی پڑ جائے تو کیا سب سہل میں پرابت ہو جاتا وہاں پہ بھکوان نے شرکشن بھکوان نے ایسا آدیش دیا وزکرمہ جی کو کہ ان کے محل ان کا جھوپڑی ہوتی تھی محل میں تبدیل کر دیا اور لکشمی جی نے ان کی پتنی صدامہ کی پتنی بسندرہ کو بر دے دیا کہ آپ ساپ چھاپ پھر کٹ ہو گئی تھی ان کے سامنے ان کے گھر میں کہ آپ چری اوڑنا رہیں آپ سے میں پرشن ہوں آپ کے پتی بہت اچھے ہیں بہت بھکت ہیں ایسا وقت میں نے کوئی نہیں دیکھا اولو شریعت بھکبان کی جائے گروہ مہراج کی جائے ستھ کے ہاتھ بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں ستھ پر ہی سے اڈک ہونا چاہیے انسان کو کبھی ڈگنا نہیں ہے ستھ سے چاہے کتنی میں مشیوت آئیں پریشانی آئیں اس سے کہانی سے مجھے اس قطع سے یہی سال ملتا ہے یہی سکچہ ملتی ہے کہ انسان کو ستھ مار پر چلنا چاہیے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اگر مشیوتیں ہیں تو مشیوتیں بھی کٹ جائیں گی پھر سکھ ملنا ہے اس کے بعد میں کیا ہے اور یہ سری کرسی مربان کی جائے ہوگئے اولو گروہ مہراج کی جائے آستوسی مہراج کی جائے ہوایی بھجن کا آنم دلیتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو آپ نے یہ بھجن سنا اور آئی ہو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انسان کو ایسا نہیں اس ٹائپ پہ نہیں ہونا چاہیے اس راجہ جیسا جن کا جیبن اندکارما ہے ست کیا ست کیا ہے وہ یہی اپنے بیچار نہیں کرتے اس چیز کے اوپر اور جیسا ان کے کان لوگوں نے بھر دیئے بیسے ہی مانتے ہیں اس راجہ کے کان ان کے منتری بھرتے رہتے تھے یعنی کہ جھوٹی پرسنسہ کرنے والا بیکتی کوئی نہیں ہونا چاہیے جس کی کوئی جھوٹی پرسنسہ کریں سمجھ لیجئے وہ کچھ خطرہ ہے تو کبھی اپنی جھوٹی پرسنسہ نہیں سننا چاہیے ست بولنا ستی سننا چاہیے بولیے آستوز جی مہاراج کی جائے گروہ مہاراج کی جائے تو کیا ہوا صدامہ جی چلے جا رہے ہیں راستے میں تھے چلتے چلتے صدامہ کے گھر پہنچتے ہوئے پہنچنے سے پہلے صدامہ جی کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی سری قسم بھگوان ان کے پرم مطر شکھا نے سب کچھ ان کے بھگ بدل دیئے صدامہ جی کے بھگوان کے تو اساروں پہ کام ہوتے ہیں بھگوان ایک جگہ بھگوان کی جس پر اچھی نظر پڑ جائے تو وہ کام اس کا سمپون ہونا شعبہ بکھ ہے تو جیسے ہی اپنے نگر میں پرویش کیا وہاں پہ گھر بن کے تیار سب محل کے روپ میں ہو گئے جب وشکرمہ جی آئے محل بنانے کے لیے اکیلا صدامہ کا محل بنانے کے لیے آئے تھے تو وشکرمہ بھگوان کو ان کی پتنی صدامہ کی پتنی بسندرہ نے منع کر دیا نہیں بھگوان جو بھی ہے میرے پتھی صدامہ سب گاؤں سے گرامین واشیوں سے بکچا مانگتے تھے اور ہم میری پرورس انہی کے دیئے ہوئے انہوں سے بکچا سے ہو رہی ہے آج میں اگر محل میں رہوں گی تو میں کیسے مو دکھاؤں گی ان کو وہ لوگ کیا بولنگے ہم سے بھیک مانگ کر کے آج اتنا بڑا بن گیا ہے نہیں ایسا نہیں میرا تب بنانا جب جن سے میں نے بکچا مانگ کے کھائی ہے میرا پتی پالن ہوا ہے پہلے ان کے بھی بنا دیجئے تب مجھے آشیرواز میں آپ کیسا بھی میرا بنا دینا ان کی صدامہ کی پتنی بسندرہ کے کہنے پر وشکرمہ بھگوان نے چھتر یعنی گرام کو ہی محل میں تبدیل کر دیا اور صدامہ کا محل اتنا آلی شان تھا جہاں پر صدامہ اس راجہ کو کبتہ شنانے گیا تھا برندہ پوری کا راجہ تھا وہ تو اس سے بھی بہتر محل بنا دیا بھگوان کی کرپہ ہے یا بھگو لو اس لیے کشر بھگوان کیجئے تو اس کے پاس چاہت جب راجہ کو کھانا پوشی لگی راجہ کو تو چھتر کے بارے میں سب پتہ رہتا تھا راجہ نے اپنے منتری کو بلایا بولا منتری کیا بات یہ سچ ہے یا میں سپنا دیکھ رہا ہوں صدامہ کا گاؤں آواز اور اس کے پورے محلے کے پورے گاؤں کے مکان جھوپڑیاں تھی ہیں وہ محل میں تبدیل ہو گئے اب میرا تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے مجھے کون پوچھے گا میں نے نہیں دیکھا آپ کو جگانا چاہیے تھا جب بن رہا تھا آپ بولتے ہیں منتری سے بولا راجہ نے کہ آپ بولا ہے کہ پورے گرامی نوازیوں نے ان مشکرمہ جی کے درسن کیے ہیں جو بھگوان نرمان کر رہے تھے پورے نگری کا نرمان کر رہے تھے راجہ بہت خپا ہوا منتری بولا آپ ناراج نہ ہوتے ایک بات بولوں آپ ہمیشہ مت کے نصے میں چور رہتے ہیں آپ کو کتنا جگہ ہے آپ نہیں جگہ آپ نے بہت ادھک مدرہ پان کر لیا تھا راجہ بولا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں راجہ نے کافی اس چیز کے اوپر اس کے بعد راجہ نے کہا منتری نے کافی سمجھا ہے راجہ مہاراج آپ کچھ اچھا برا نہیں سمجھتے نصہ آپ چھوڑ دیجئے نصے کے قارن تو آپ نے اُس دن یہ جو بھکت آئے تھا بھگوان کی آپ کی پرسنسہ کیسے کر دیتا وہ صدامہ وہ تو بھگوان کا بھکت ہے وہ چھوٹی پرسنسہ کیسے کر دے گا کیسے کر دیتا راجہ کی آنکھیں کھل دیں اس نے منتری نے راجہ بولا یہ کس نے بنبا دیا منتری بولا آپ کو معلوم نہیں اس کا بالپن کا سکھا ہے شریف کرشن جی ان کی کرپہ ہے یہ سب راجہ کی آنکھیں کھل گئیں راجہ بولا چلو کوئی بات نہیں ہے میں سو گیا میں آج سے مدرہ چھوڑ دوں گا لیکن اب مجھے جانا چاہیے پسچت آپ کیسے کروں میں تو اس چیز کا پسچت آپ کیسے کر پاؤں گا میں نے اتنے اچھے بھکت کو بھگوان کے بھکت کو سچے انسان کو میں نے لات مار مار کے گھر سے باہر نکلوا دی اپنے محل سے تو راجہ خود جاتا ہے حضرت لے کر کے صدامہ کی گھر میں جاتا ہے اور نگری میں جیسے ہی پربیس کرتا ہے بولتا ہے اس کے چرنوں میں گر جاتا ہے بولا صدامہ چھما کریے مجھے میں نصے میں چور تھا میری آنکھیں بند تھیں مدرہ پان میں دین دہتا تھا میں صدامہ نے بولا کوئی بات نہیں ہے بولا میں چر اپنا سیس مکٹ مور جیسے کہتے ہیں صدامہ کے سر پر رکھنے لگا صدامہ بولا نہیں میں برامن ہوں میرا کار راج راجہ ساہی کرنا نہیں ہے میں تو ایک برامن ہوں مجھے اجت صلاحہ دینا راجہ کو یا پرجہ کو جو گلت مارک پر بھٹک رہے ہیں ان کو ست مارک دکھونا ہے یہی میرا کارتب ہے راجہ نے بولا چلو ٹھیک ہے پھر بھی راجہ نے اپنے گلتی اس کے چیڑوں میں پڑ گیا مجھے معاف کر دو میں نے بہت گلتی کی تھی آپ کے ساتھ میں اور راجہ بولا آج سے میرے اس کا نام برندہ برندہ پوری تھا لیکن میں صدامہ نگہ رکھوں گا صدامہ بولے آپ جو بھی رکھنا ہے جو بھی آپ کو نام دینا ہے راجہ بولا مجھے نہیں تو میں اپنا موقع اٹھاگ دوں گا سب کچھ لیکن اب برندہ پوری نام نہیں رہے گا صدامہ نگہ میرے چھیتر کا نام یہ رہے گا صدامہ نگہ بولے شریعہ بھگوان کی جائے ہو اور اس کے پچھا راجہ چلا گیا صدامہ کی بھگوان شریعہ نے سارے کشت حرم کر لیے اور ان کے جیبن میں جو چیز کی کمی تھی وہ اتنا دیا جس کی زہد ہے ان کو شدامہ جی کوتنی لالسا بھی نہیں تھی چاہت نہیں تھی اس سے کئی گناہ ہجاروں گناہ ادھک دیا دوستو یہ ہے یہ بھجن تو ہمیں اس سے سکچہ ملتی ہے بولیے شت گروہ مہاراج کی جائے آستوچی مہاراج کی جائے ہو گئے بھلو شریعہ کس مہتوان کی جائے ہو دوستو نمشکات آپ کا دن سکھ